اللہ معامل لدھانوی صاحب جو ہیں وہ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں مسرور نواز صاحب کا پی پی ایک سو ستائیس پہ تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بابا جی آپ بیٹھ جائیں جھنگ کی دو سیٹے ہیں یعنی پی پی ایک سو ستائیس اور این ایک سو نو اس پر جو تینوں امیدوار ہیں بظاہر وہ ایک ہی جماعت سے تعلق رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد چویب اور آپ دیکھ رہے ہیں چلیے ٹیوی یعنی پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو جھنگ کی سیاست کا تھوڑا سا نقشہ آپ کی خدمت میں رکھا تھا بیان کیا تھا اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جھنگ کی دو سیٹے ہیں یعنی پی پی ایک سو ستائیس اور این ایک سو نو اس پر جو تینوں امیدوار ہیں بظاہر وہ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو جماعت ہے ان کا جو نظریہ جو ان کی سوچ ہے وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اب پھل حال سیچویشن یہ ہے کہ وہ نظریاتی طور پر دو الگ الگ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے مسرور نواز صاحب جو ہیں وہ الگ دھڑے کا حصہ ہیں اور اسی طرح سے معاوی آزم صاحب اور علامہ عامل لدھانوی صاحب جائنا وہ الگ دھڑے کا حصہ ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ذاتی کوئی رنجش نہیں ہے ذاتی نرازگی نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ نظریاتی جنگ ہے ٹھیک ہے اب بات آ رہی ہے جی نظریاتی جنگ کے ساتھ ساتھ الیکشن کی کیونکہ حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اب جنگ میں کیا ہے کہ جو دو سیٹیں ہیں پی پی ایک سو ستائیس اور این ایک سو نو اس پر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو دونوں جو امیدوار ہیں یعنی کہ علامہ عامل لدھانوی صاحب اور مسرور نواز صاحب ان دونوں نے پی پی ایک سو ستائیس پر کاغذات پر نامزد کی جمع کروا دیئے ہیں ٹھیک ہے اب دونوں اس سیٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ عامل لدھانوی صاحب نے این ایک سو نو پر بھی اپنے کاغذات جمع کروای ہوئے ہیں اور مولنا معاویہ آزم صاحب نے بھی این اے ایک سو نو اور پی پی ایک سو ستائیس دونوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہوئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے اور کیا فیصل ہوتا ہے لیکن میری گٹ فیلنگ یہ ہے جو میں نے پچھلے ویلاغ میں بھی آپ سے شیئر کیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ علامہ عامل لدھانوی صاحب کو چاہیے کہ وہ این اے ایک سو نو پر الیکشن لڑے کیونکہ یہ نیشنل اسمبلی کی قومی اسمبلی کی سیٹ ہے اور بڑی سیٹ ہے اور لوگوں کا جو جھنگ کی عوام ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی بابا جی آپ بیٹھ جائیے یعنی پی پی ایک سو ستائیس پر مولنا مسرور نواز صاحب کو الیکشن لڑنے دیجئے اور آپ کیا کیجئے آپ کو ایک سو نو پر لڑے ٹھیک ہے جو اوپر والی سیٹ ہے اور ویسے بھی یہ جو چھوٹی سیٹ ہے صوبائی لیول کی آپ کی شیعان شان نہیں ہے آپ بڑے آدمی ہیں تو آپ بڑی سیٹ پر الیکشن لڑیں اور چھوٹی سیٹ پر مسرور نواز صاحب کو الیکشن لڑنے دے یا پھر معاوی آزم صاحب جائے نا ان کا مقابلہ کرے تو معاوی آزم صاحب جائے وہ اس وقت بہت وائرل بھی ہیں مشہور بھی ہیں اور ان کے ساتھ عوام بھی ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ سے کام بھی کروائیں تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ بھی نا ایک سو نو پر الیکشن لڑنے کی تحریک کر چکے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ مولانا معاوی آزم صاحب اور مولانا مسرور نواز صاحب دونوں پی پی ایک سو ستائیس پر الیکشن لڑتے ہیں اور نا ایک سو نو کی جو سیٹ ہے وہ بابا جی کے حوالے کر دی جاتی ہے یا پھر بابا جی کہتے ہیں کہ معاوی آزم صاحب آپ اوپر والی سیٹ پر الیکشن لڑیں اور جو پی پی ایک سو ستائیس کی سیٹ ہے اس پر میں مسرور نواز صاحب کا مقابلہ کروں گا تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تھینکیو اللہ حافظ موسیقی